اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک ناظرین آج ہم بات کریں گے خوشاب کی حلقہ پی پی ایٹی فور کے بارے میں پنجاب اسمبلی کا یہ حلقہ ظلہ خوشاب کی تحصیل قیدہ بات پر مشتمل ہے جہاں پر زیادہ تر بندیال برادری اور اترا برادری موجود ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد تحصیل نورپور تھال کی دو یونین کانسل یعنی کے آدھی کورٹ اور رنگپور بگھور بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں اور ان دونوں یونین کانسل میں بگھور برادری اکسریت میں موجود ہے اب تک تین بڑے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں اس حلقہ سے جن میں تین بڑی پارٹیوں کے امیدوار شامل ہیں تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک استحقام پاکستان پارٹی شامل ہیں استحقام پاکستان پارٹی کی طرف سے ملک زبیر اترا جو کہ حیات اترا ایمپئے تھے ان کے بیٹے نے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کرم علاق بندیال جو کہ دو بار ایمپئے رہ چکے ہیں انہوں نے جمع کروا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے روپوش رہنما فتح خالق بندیال نے جمع کروا ہے اگر ہم بات کریں دولہ اٹھارہ کے الیکشن کی تو یہاں سے فتح خالق بندیال جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے فتح حاصل کی تھی اور انہوں نے اکتر ہزار ووٹ لیے دے اور اپنے مدیب مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار سے اٹھائیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتے تھے جو کہ ایک بہت بڑا مارجن تھا لیکن حالات اب یکسر تبدیل ہیں عمران خان کی مقبولیت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور فتح خالق بندیال جو کہ ہیں انہوں نے کاغذات نمزدگی بھی تحریک انصاف کی طرف سے جمع کرائیں لیکن حالات اس حساب سے بھی بدل جو کہ ہیں کہ تحریک انصاف کے جیئرمن امران خان اندر ہیں عوام ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی پارٹی کو اجازت نہیں دی جاری کہ وہ کھلے عام الیکشن لڑ سکیں اب جو فتح خالق بندیال ہیں کیا ان کو بلے کا نشان ملے گا یا آزاد آئیں گے کیونکہ بلے کا نشان تو اب چھن چکا ہے اگر وہ آزاد آتے ہیں اور کمپین کر پاتے ہیں تو وہ یقینی طور پر جیت سکتے جبکہ دوسری طرف پسام مسلمی نون کی طرف سے کرم الہی بندیال امیدوار ہیں جو کہ اسی حلقہ سے دو بار ایم پی رہ چکے ہیں کرم الہی بندیال کا بھی اچھا خاصہ اصور رسوخ ہے اور اس بار جو کہ حالات ہیں اور جو کہ حالات پیدا کر دی گئے ہیں اس کے مطابق نواز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے گا یا سیلیکٹ کر لیا گیا ہے ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں تو اس حوالے سے کرم الہی بندیال بھی فیوریٹ ہیں اور پہلے بھی دو بار وہ ایم پی رہ چکے ہیں اب کیا وہ پی ٹی آئی کا امیدوار اگر میدان میں ہوا تو ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ وہ یہ سیٹ نکال سکیں اگر ان کا امیدوار میدان میں نہ ہوا تو وہ فیوریٹ قرار دیے جا سکتے ہیں اور تیسے امیدوار ہے ملک زپیر حیات اترا جو کہ حیات اترا ایم پی جو رہ چکے ہیں وہ بھی اسی حلقہ سے تھے ان کے بیٹے ہیں زپیر اترا کو ایک یہ ایج حاصل ہے کہ ان کے والد بھی ایم پی رہ چکے ہیں اور ان کا سورہ سوک تھا جبکہ دوسرا ایج ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کے ساتھ جو استحقام پاکستان پارٹی کے جو ایم این اے کی امیدوار ہیں گلس گرہن بگور وہ ساتھ ہیں جن کی وجہ سے نورپور تھل کی جو دو جنین کانسل ہیں جن میں بگور بیادری کا اکثریتی ووٹ ہے وہ ان کو پڑھ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو اچھا خاصا ووٹ ملنے کا امکان ہے لیکن تحریک انصاف کی وجہ سے نکالے جانے کی وجہ سے یا تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ سے گلس گرہ کو تھوڑی سی حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر یہ تینوں امیدوار میدان میں ہوئے تو تحریک انصاف کے فتح خالق بندیال اچھے مارجن سے جیت سکتے ہیں لیکن اگر یہ دو پارٹیاں ہوئی مسلم لیگ نون اور اس تحقام پاکستان پارٹی تو نوشتہ دیوار آپ خود پڑ سکتے ہیں کہ کون جیت سکتا ہے ہر حلقہ کی اپٹیٹ کے لیے ہمارے چینل ٹو بی فرینک کو ضرور سبسکائب کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس حلقہ سے کون سو میدوار مضبوط ہے اور کون کتنی بار ایم پی اپ رہ چکا ہے اللہ حافظ